بسم اللہ الرحمن الرحیم امرنات یاترہ کے لئے مکمل سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے مقناطی سی بم کوئی نیا چلنج نہیں سیاتی مقامات کھل گئے مگر بادہ واری خنوز بند لوگ نالا مصفر حسین بیک کا سیاسی قد کافی اونچا دیگر سیاست دا ان کے کاروان کا حصہ بنے انجینر نظیر یتو اور وادی کے طول عرض میں وسیم رضوی کے خراب احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری خبروں کی تفصیل پر جانے سے قبل یہ تجارتی مقفل جمہو کشمیر انڈسٹریز لیمیٹڈ کی خصوصی پیشکش سلک فیکٹری راجباغ گورنمنٹ گولل ملز بیمنا جوائنری بلز پاپور اور بری برہمنا جمہو میں تیار کردہ دل فریب خوبصورت اور دلکش مسنوات ایکسپیرین سینٹر کم سیلز آؤٹلیٹس شہیدی چوک جمعوں راجباغ شوروں میں دستیاب سارفین اپنی منپسند عیشہ کی خریداری مناسب قیمتوں پر کر سکتے ہیں ہر رنگ و ہر ڈیزائن میں دستیاب زیبائش و آرائی سے برپور آئیے موقع کا فائدہ اٹھائے اور موسمی سرما میں نرم ملائم اور خوبصورت اونی قبڑوں اور دیگر مسنوات کی خریداری کریں تجارتی وقفے کے بیاد ایک بار پھر آپ کا اردو خبرنامہ میں خیر مقدم ہے اور اب خبروں کی تفسیح اور سب سے بڑی آج کی یہ خبر کہ مہرج العالم کے مناظبت سے جمعہت الودا کے موقع پر درگاہ حضرت بل میں سب سے بڑی تقریب منقد ہوئی جس کے دوران ہزاروں عقیدت مندان نے وہاں پہ حاضری دی پنجگانہ نماز پر وہاں موئی مقدس کی زیارت کی گئی اور وہاں پر رکتہ میز مناظر بھی دیکھنے لگے عام طور پر جمعہت الودا کے موقع پر وہاں پہ لاکھوں فرزندان یا توحید حاضری دیتے ہیں لیکن کورولا گائیڈ لائنز کی وجہ سے پھر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے وہاں پر مقامی لوگوں نے مشروبات اور دیگر چیزیں بھی ظاہرین کے لیے مہیا رکھی تھی جبکہ انتظامی سطح پر بھی انتظامات کیے گئے تھے موسیقی موسیقی اللہ علیہ وسلم اور اب یہ خبر کی ڈیریکٹر جنرل آف پولیس دل باغ سنگھ کا کہنا ہے کہ مقناطی سی بیم ان کے لیے کوئی بڑا چینج نہیں ہے یہ ماضی کی بات ہو گئی ہے اور پولیس اس سے مکمل طور پر لڑنے کے لیے تیار ہے ان کا کہنا تھا کہ پولیس اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں نے تمام تر انتظامات کیا ہے اور گزشتہ برسوں کی طرف سے ترز پر اس برس بھی یاتریوں کو مکمل تحفظ فرام کیا جائے گا اور اس کے لیے جائزات کی بیٹنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے ہر سال کی طرح یاترہ کی جو انتجام ہے اس کی ایک سیٹ ڈریل ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کی سیکیورٹی سرکشہ ہائیوے کے ساتھ کیمپس یہاں پر سیٹ اپ ہوتے ہیں وہاں لنگر یہاں پر بنتے ہیں وہاں اور آگے جو ٹریک ہمارے دونوں طرف بالٹال اور پہل دام کی طرف سے جاتے ہیں وہاں تمام انتجام جس طریقے سے پچھلے سالوں سے ترکے چلے آرہے ہیں اسی پیٹن کے اوپر انتجام اس بار بھی پلان ہو رہے ہیں اور وہ مکمل انتجام جو سرکشہ کے برشتی سے جروری ہیں وہ کیا جائے گا سر دھرٹ کوئی اس طرح کا کوئی ایسی خبر نہیں ہے سر کوئی سٹکی بوم جو ملے ہیں وہ کتنا ایک چیلنج رہے گا کیونکہ امنہ ہاتھ رہی ہے سٹکی بوم دیرے دیرے پرانی بات رہتی جا رہی ہے مگر نئی خورفات ہے یہ جرور کہنے کا ہے ابھی تک اس طرح کا سلسلہ کافی سالوں سے نہیں تھا مگر ابھی کچھ جو امن دشمن طاقتیں ہمارے پروسی ملک کی طرف سے اس طرح کی کاروئیاں کرونے میں ہمیشہ لگی رہتی ہیں ان کی طرف سے ایک نیا سمان ہے جو تیار کر کے بھیجا گیا ہے میگنٹ کے ساتھ چھوٹی سی آئی ڈی بنا رکھی ہے جو گاڑی اور میٹل سرفس جو ہے اس کے ساتھ جس کو چپکایا جا سکتا ہے یہ ایک تھرٹ ہے مگر ہماری اپنی سیکیورٹی ڈریلز ہیں جس کا پورا خیال رکھا جائے سری نگر میں سیہاتی مقام بادامواری کے متصل لوگوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ سری نگر اور دیگر علاقوں میں سیہاتی مقامات کو کھول دیا گیا ہے لیکن ماشور و معروف بادامواری ابھی بھی مقفل ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر کرونا کی وجہ سے اس بادامواری کو بند رکھا گیا ہے تو دیگر جگوں اور دیگر سیہاتی مقامات پر بھی کرونا کے خطرات لاحق ہے ان کا کہنا تھا کہ میاری عملیاتی طریقے کار کو اپناتے ہوئے جلد از جلد اس ماشور و معروف سیہاتی مقام کو سیہاہوں کے لیے کھول دینا چاہیے کہ ٹورزم کی کھلی ہے تو اس لیے یہ فضول ہے پھر بعد میں کھولنا کیونکہ سیزن تو یہی ہوتا ہے نا اسی میں بادام کی شوقوں پر فیلتے ہیں اس لیے ہم ڈسٹک ایڈمینیشن سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا جلد سے جلد اس کو کھولا جائے ٹورزم کے لیے تاکہ جو سیہا ہے وہ یہاں آسکے اور اس کا لطو بٹا سکے سینئر سیاسی لیڈر انجنر نظیر یتو کا کہنا ہے کہ مظفر خسین بیگ کا سیاسی قد بہت بالا ہے اور دیگر لیڈروں کو بھی ان کی تقلید کرنی چاہے اور ان کے کارواں میں شامل ہو جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ مظفر خسین بیگ کو سیاسی سوج بوجھ کافی ہے اور وہ موجودہ پورا شعب دور سے لوگوں کو نکالنے میں ماہر ہے انہوں نے خاص طور پر اپنی پارٹی کے سربرا الطا بخاری کو مشورہ دیا کہ وہ مظفر خسین بیگ کے کارواں میں شامل ہو جائے اور ان کے شانہ بشانہ لوگوں کے مسائل و مشکلات کو حل کریں جمع کشمیر کی جو سیاست ہے میرے بھائی میں نے آپ سے بات یہی کی تھی کہ سٹار وات ایک منجے ہوئی سیاست گھر میں بیٹھے ہیں بیکار بیٹھے ہیں تو تمام سائیسی پارٹیوں کو جانا چاہیے بیگ صاحب کے پاس تو میں سیڈیوٹ کرتا ہوں پہلے سجاد صاحب کو پی سی کی جو ہیڈ ہے ان کو میں سلام کرتا ہوں کہ وہ گئے بیگ صاحب کو عزت ابزائی کی عزت دی اور بیگ صاحب کو ساتھ ساتھ میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں وہ اس گفہ سے باہر آگئے ان کا جو کیریئر ہے جو سائیسی کیریئر ہے مجھے پورا بروسہ ہے جو یہاں کے نوجوانوں کی امنگے ہیں یہاں کے لوگوں کی امنگے ہیں یہی وہی یہی ایک واحد شخصیت ہے جس کا قد انچا ہے اور جو بات کرنا جانتے ہیں اور جس کو یہ پتا ہے کہ ہمیں پیوچر میں کیا ہونا چاہیے صاحب کو کہ اپنا جو یہ آپ کا کیریئر ہے پولٹیکل کیریئر ہے چاہے آپ کا تعلیمی کیریئر ہے آپ اتنے بڑے عہدے پر رہے ہیں پھائنانس منشٹر رہے ہیں آپ سارا کچھ ہندوستان میں جانتے ہیں رگ رگ سے آپ واقف ہیں تو آپ مہربانی کر کے جو آپ کا یہ اندر کا یہ جو بارود برا ہے اس میں تھوڑا بہت یہ باہر نکالیے اور لوگوں کے لیے سوچئے صرف اب میں ان سے ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں الطف صاحب سے بھی یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بیگ صاحب کے پاس جائیے ان کے پیچھے چلیے اور بیگ صاحب کو اور ان سے حاصل کیجئے تاکہ ہم ملزل کے بتائیں سب پارٹیوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیگ صاحب کے پاس جانا چاہیے ان کے پاس جو مواد ہے ان کو تسلیم کر کے اس کا فائدہ اٹھائیے یہاں پارٹیاں بنی ہیں ہمیں کوئی مخالفت نہیں کرنی ہے لیکن لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں اب جو یہاں کی سیاست بن گئی ہے یہ بزنس مجھے لگ رہا ہے یہاں یہ نہیں دیکھتے ہیں لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کس میں کتنا دم ہیں کون ہماری بات آگے تک پہنچا سکتا ہے دیکھئے اگر بیگ صاحب کے ہم بات کریں یہ مرکز میں بھی رہے ہیں ان کی وہاں پر بھی جان پہچانے سارے لوگ جانتے ہیں اس کا کردار کا ایسا ہے ہاں بیگ صاحب کے پاس پائیسہ نہیں ہے لیکن وہ کبھی جوٹ نہیں بلے گا وہ کبھی سودا نہیں کرے گا اور اس میں دوسرا دیکھنا ہے جو ہماری جمعہ کشمیر میں یہ سائیسی اتل پتل ہے کس طرح ہم اس کشتی کو ڈوبی ہوئی کشتی کو واپس کے نارے تک لے جا سکے یہ خبر کی محکمہ موری صارفین کے اہل کاروں نے ایک کساب کی دکار پر چھاپا مارا اور گراہ فروشی کے الزام میں ان کے دکان کو سیل کر دیا گیا اور یہاں سے یہ خبر کہ پولیس میں آج بڑے پیمانے پر رد و بدل ہوا اور کئی افسران کو تبدیل کیا گیا اور جاتے جاتے یہ خبر کے وادی کے اطراف اکناپ میں آج وسیب رزوی کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجی مظہرے ہوئے تاؤہین قرآن کے مرتقب وسیب رزوی کے خلاف نارہ بازی ہوئی اور جمعہ کشمیر کے مختلف ازلہ میں نماز جمعہ کے بعد جلوس نکالے گئے جن کے دوران وسیب رزوی کے خلاف سکت نارہ بازی کی گئی ناظرین یہ تھی اب تک کی خبروں کی تفصیلات دیجئے اپنے مزمان کو اجازت زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک آپ اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ